اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جا رہے ہیں کیک بنا رہے ہیں تو اس کے لئے ہم یوز کر رہے ہیں دیسی انڈے تین عدد انڈے ہم نے ڈال دی ہیں اور اب ہم اس کو بیٹ کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے کوئی بھی الیکٹر بیٹر یوز نہیں کیا ہینڈ بیٹر سے ہم بنا رہے ہیں یہ یہ ہمارے ساتھ حسنین صاحب موجود ہیں اور اب یہ انڈے بیٹ کریں اور جیسے ہی انڈے بیٹ ہو جائیں گے پھر ہم اس کے اندر شامل کریں گے چینی اور ہم نے اس کے اندر شامل کرنی ہے گھی اور باقی چیزیں ہم سٹیپ با سٹیپ اس کے اندر ایڈ کریں گے حسنین تیزی سے کرو آپ ہاں جی حسنین آپ کو کیسا لگ رہا ہے آج تو آپ کی فرمائیش پر بن رہا ہے کیک بہت اچھا لگ رہا ہے میری فرمائیش پر بن رہا ہے یہ کیک ویسے کیک سب کو ہی پسند دوتا اور ٹی ٹائم میں تو ویسی مزا آتا ہے اور یہ اس ٹائم شام کا ٹائم ہے یہ ہماری کیک کی ریسپی بہت اچھی ہے آپ نے شاہ جی کیچنگ کو سپرائز کرنا ہے لائک کرنا ہے کمٹ بھی کرنا ہے یہ اب ہم لوگ چینی ڈال رہے ہیں ریسپی آپ نے یاد کر لینی ہے پہلے ہم لوگوں نے ڈال لیا تھے تین انڈے اور اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں پہلے ہم نے ڈال ل bible ڈال لیا ایک کہ ایک کپ چینی چینی اور مدے کی مقدار برابر ہوں گی اور دودھ اور گھی کی مقدار پوٹ کے ورغی ویسے کک بنانا کی بہت سی ریسپیوں President مجاتے ہیں لیکن میں ہمیشہ اسی ریسپی سے بناتے ہوں تو میں آپ کو بھی یہ بھی بھی کہوں گے کہ اسی ریسپی سے بنائیں جب ہمومس میں کھوماتے جائیں گے کھوماتے جائیں گے اب ہم اس میں شامل کر رہے ہیں آدھا کپ گھی پہلے ہم نے ڈالے تھے انڈے پھر اس کے بعد ہم نے ڈالا تھا اس کے اندر چینی اور اب ہم اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں یہ آئل آئل ہم نے میں نے جیسا کہ بتایا تھا کہ آدھا کب آپ نے آئل لینا اور آدھا کب ہی آپ نے دودھ لینا یعنی آئل اور دودھ کی مقدار برابر ہونی چاہیے اس سے اب میں نے اس کے اندر بلکل آدھی سے آپ تھوڑا سا کم بھی رکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کا جو کیک ہے وہ بلکل بیٹ نہ جائے کیونکہ ہم لوگ جب وہ گریسنگ کرتے ہیں تو اس ایٹ کرتے ہیں تو پھر زیادہ نہ ہو جائے اور اگر زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کو جو کیک ہے وہ اچھی طریقے کا پھولے گا لیں اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ملک ہم نے آدھا کب لیا جیسا کہ ہم نے آدھا کب آئل لیا تھا گھی لیا تھا جو بھی کہنے آپ لوگ جو بھی آپ شامل کر رہے ہیں دودھ ہم نے ڈال دیا اب ہم اس کو بیٹ کریں گے اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ میدہ میدہ ہم نے ڈال دیا ہے اب ہم اس کو اچھے سے بیٹ کریں گے اس کے اندر چند کترے ڈالیں گے یہ بزاموں کا سن چند کتر ہے ہم نے یہ بس کافی ہو جائے اب ہم اس کو بند کر دوں گی میں اور پھر اس کے بعد ہم اس کو بیٹ کریں گے اب اس میں ہم کوکاپ آوڈر شامل کریں گے جیسی بیار ہو رہا ہے اور چائے آنے والی ہے یہ ہم نے دو چممچ ڈال دیاiin کوکاپ آب پا اس کے اندر شامل کریں گے بیکنگ سوڈا اس میں ڈال دیا ہے اس کے اندر شامل کریں گے بیکنگ پاوڈر پہلے ہم نے بیکنگ سوڈر چامل کیا تھا ایک چھٹکی کے قریب آپ نے بیکنگ سوڈا ڈالنا ہے اور بیکنگ پاوڈر آپ نے ایک چمچ ڈالنا ہے یا ہاف چمچ کہہ لیں اب ہم نے اپنے مکسچر کو اس برتن میں ڈال لی ہے جس میں ہم نے ڈال کے سے آون میں رکھنا ہے تو اگر آپ لوگ چولے پر بنا رہے ہیں تو پھر آپ لوگ کوئی بھی اپنا پین لے سکتے ہیں کیک مولڈ جس کے اندر آپ نے بنانا ہے تو میں اس ٹائم میں نے آون کے اندر کیونکہ میں بنانے والی ہوں اس لیے میں نے اس کے اندر ڈال لی ہے اپنا مکسچر اور اب میں اسے آون میں رکھوں گی اور ہم نے اس کے اندر شیٹ بھی بچھا لیا آئل ہم نے لگا لیا تھا تاکہ یہ کیک آسانی سے نکل آئے چلیں جی اب ہم اسے آون میں رکھتے ہیں آون کے اندر اب ہم نے اس کو رکھ دیا ہے اور اب ہم آون کو بند کریں گے اور آٹھ یا سات منٹ کے لیے ہم اس کو سیٹ کر دیں گے آون بند ہو چکا ہے اب ہم اس کی ٹائمنگ سیٹ کریں گے ٹائم سیٹ کر دیا ہے اب آون ہم نے چلا دیا ہے ٹھیک سات منٹ بعد ہم اسے دیکھ لیں گے ٹائم پورا ہونے والا ہے اور اب ہم دیکھیں گے ہمارا کیک بن جائے گا بس ہو جاؤ ہو جاؤ ہو جاؤ ہو گیا اب ہم کیک نکالتے ہیں چلیں جے کیک ہمارا بن چکا ہے اور اب ہم اسے نکالیں گے ڈش میں پلیٹ میں یہ دیکھیں کتنا زبردست سافٹ بنے ہیں میں نکال کے بھی دکھاؤں گے آپ لوگوں کو بہت سے بردست بنے گے اب ہم کیک کو الٹا دیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے کہ ہمارا کیک جو ہے کیسا بننا ہے یہ ہم نے اس کو الٹا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں شیٹ کو علیدہ کروں گی یہ دیکھیں کیک ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس کی کٹنگ کریں گے یہ دیکھیں اب ہم نے اس کی کٹنگ کر لیا ہے تو کٹنگ کریں گے روزیں گے روزیں گے سا دیکھیں گے ٹھے روزیں گے